ہائے میرے گلے کچھ کھایا سب سے پہلی یہیں آیا کیوں سمیرہ تمہارا اور میرا غام ایک ہے سمیرہ ہے نا تو سمیرہ اور میں ندہ اور سمیرے کے لیے کچھ بتائیے کہ ہم اپنے گالوں کا کیا کریں یہ گال اب جو ہے یہ تن کرتے ہیں چیئے اچھا اس کے ایک تو ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کی ان جگہوں پہ فیٹ ہوتی ہے مطلب نیچرلی ہر کسی کے باڈی میں الگ الگ جگہ فیٹ آتا ہے کوئی گاں سے موٹا ہو جاتا ہے کوئی ہپ سے ہو جاتا ہے ہمارے تو یہاں آتا ہے اسی لیے میں نے پہلے کہہ جاتا ہے کہ ہر انسان کی باڈی کا میٹیبولزم اور آؤٹلوک ڈیفرنٹ ہے تو اس میں کچھ لوگ کے یہ جو ایریا ہے یہ ایریا اس میں فیٹ ہوتی ہے اس کو ہم بی بی فیٹ کہتے ہیں بکل فیٹ کہتے ہیں تو اگر تو وہ بی بی فیٹ ینگ ایج تک رہتی ہے بعد میں خود ہی کم ہو جاتی ہے کنٹورنگ کے بعد جیسے ٹین ایج کے بعد اگر نہیں ہوتی تو کاسمیٹیکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ دو چار طریقے ہیں یا تو آپ اس میں اپنا یہ جو فوٹونا لیزر ہے وہ کرا لیجئے ہائی فو لیزر ہے جو کہ ہے وہ کرا سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ اسے ٹائٹننگ ہو جاتی ہے یا آپ تھریڈز کراتے ہیں بکل جب تھریڈز کراتے ہیں تو یہ والا ایریا جب ہم اس کو لفٹ کرتے ہیں تو اندر جو فیٹ ہے وہ میلٹ ہو کے ٹائٹنگ فائیبروسز میں کنورٹ ہو جاتی ہے وہ تھریڈ کا یہ کمال ہوتا ہے ہم پکچر دکھائیں ذرا تھریڈ کی دکھائیں آپ ڈاکٹر صاحب ہے کہ دیکھیں یہ تھریڈنگ کا یہ ہاں اس کی ایج جو تھی وہ ڈائٹنگ کر کے بہت بچی کی سکن لوز ہو گئی تو اب یہ لگ رہا لوز ہوئی ہے یہ بھی لوز ہوئی ہے ان کی چیک خاتون کی لوز ہوئی ہے اب جب میں کوئی تھریڈ کیا تھا تو یہ دیکھیں یہ لفٹ ہو گئی چھتے ہیں یہ لوز ہو کے نیچے آئے تو اب یہ لفٹ ہوئی ہے اس کی ہزارہ بیفور دکھائیے تو بڑا فرقہ ہے ڈاکٹر صاحبہ نہیں نہیں یہ نہیں جو دوسری پس سے پہلے پچھائیے پہلے والی دکھائیے ینگ والی خاتون یہ یہ والی یہ تھی بیفور یہ بیفور ہے ابھی ان کو دکھائیے ان کو میسس نہیں نہیں دکھا نہیں ان کی گال ہے گال کر یہ بیفور ہے یہ بیفور ہے ان کی سیر ہو رہی ہے دیکھیں سکین ایجل آ رہی ہے جو یہاں نیچے لٹک رہی ہے اور اس کو تھریڈ لفٹ کیا ہے تو اب اس کو دکھائیں پورے فیس کو یہ دیکھیں تو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ان کی لاف لائنز بھی فیل کی ہیں کیا سب 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 کسی چیز کو نہیں ٹچ کیا سوائے تھریڈ کے نہ فیلر ہے نہ پچھائی تو ڈاکٹر صاحبہ ان کی تو لاف لائنز بھی چلی گئی سب سب بیکز یہ آپ کا تھریڈ لفٹ کرتا ہے اس کو اور تھریڈ میں کیا ہے کہ ہم تھریڈ کو ایک ڈائریکشن دے دیتے ہیں کیا پروسیجور ہوتا ہے تھریڈ کا کیا کرتے ہیں تھریڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ پیشنٹ ہمارے سے بات کر رہا ہوتا ہے لوکل انیسٹیزیا دے دیا اچھا ہم رو پہ کوئی انجیکشن لگایا لوکل انیسٹیزیا دے دیا اچھا کریم لگا کے سن کر دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک خاص جگہ پہ لوکل انیسٹیزیا جہاں سے ہم نے تھریڈ ڈالنے ہوتا ہے اچھا ہم نے نشان لگا لیا کہ کہاں کہاں اس کا لوس ہوتا ہے میں کہاں کہاں سے اٹھانا ہے یہ لوس ہو رہا ہے آئی بروز نیچ ہو رہی ہو یہ کیا کرنا ہے نیک ہے کیا ہے سر سے لے کے پاؤں تک ہر جگہ تھریڈ ڈالتے ہیں اچھا ہر جگہ اسے کسی کا ہاتھ وہ ہو رہا ہے سب 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 ایبری بوڈی ایبریتن تو اس میں پھر ہم نشان لگا کے اس کے بعد ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں ہلکا سا انجیکشن لگایا پیشنٹ بات نہیں کر رہا ہوتا ہمارے ساتھ کوئی پین نہیں ہوتا اچھا اور اس میں جب ہم پورا ایک طرف کر دیتے ہیں تو ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کا یہ ہو چکا ہے اور یہ نہیں ہوا ہے اچھا انسٹنٹ وہیں پہ نظر آجاتا ہے 30% تو وہیں اور باقی جو تین مہینے بعد آپ کا کالیجن بنتا ہے تو یو سی آپ سکن وہ جو ٹائٹ ہو جاتی ہے شرنک ہو جاتی ہے خارش نہیں ہوتی ہی اندر کوئی چیز ہے جیسے کچھ کچھ بھی نہیں آپ کسی کے سیزیریان ہوا ہو آپ کسی کے سیزیریان ہوا ہوا تو اندر آپ کے جو دیکھو وہ جہاں پہ نشان ہے آپ کے سیزیریان کا سائیڈ کی سکن لوز ہے لیکن وہ سکن ٹائٹ ہے کیوں؟ کیونکہ وہاں نئے سیل آ چکے ہیں ٹائٹ نئنگ سیل اچھا 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 تو اس سے آپ کی راکسا پہ تریڈ سے کیا کیا ہو سکتا ہے جیسے یہ آپ نے کہا یہ گال یہ جیسے ان کی ان کو بھی کچھ ہو سکے گا فائدہ بہت فائدہ ہوگا جتنے نیچرل پروسیجر ہیں میں اس کو زیادہ پریفر کرتی ہوں بجائے کچھ انجیکٹ کرنے لیکن فلر ہے فلر ایک آرٹیفیشل ہے چھے سات مہینے بعد ختم ہو جائے گا یہ تین سال میرا ایک پیشنٹ ابھی چار سال کے بعد بھی آیا ہے تو میں نے کہا آپ تو ابھی بہت اچھے لگ رہے ہیں تو لیکن ان کو تھا کہ میں نے واپس باہر کی ملک جلے جانا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں یہ کر دیں میں چھے سال بعد واپس آم گا چار سال کے بعد آئے ہیں ابھی بہت اچھے ہیں اچھا آدمی عورت کب تراتا ہے ایک بچی کی شادی ہونی تھی اس کی شادی ہونی تھی اس کا ناک تھوڑا سا وہ تھا اس کو میں نے سلم کیا لمبا کیا کس سے تریڈ سے ہائی ہائی تو تریڈ سے پتلا بھی ہو جاتا ہے لمبا بھی ہو جاتا ہے سارا کچھ ہو جاتا ہے وہ اس کو ابھی تیسرا سال ہے مجھے لہور سے پونگے کہہی ہے ابھی تب تو کچھ نہیں ہوا کسی کو پتا بھی نہیں چلا تو کچھ ہو تو نہیں جائے گا میں کچھ نہیں ہوگا تین سال ہو گیا اس کو کسی تو تین سے چار سال تک اس کے افیکٹ رہتے ہیں کسی اپنا سلم بنتا ہے یہ ایک مجھے ضروری چیز یہ بتائیں فار اگزامپل جیسے آج آپ نے کسی کا تھریڈ کیا ہے اس نے کتنے دن تک اپنے موہ کو چھپا کے رکھنا ہے کتنے دن تک وہ سویلنگ آہ ویسے میرے بہت ساری پیشنٹ ایسے ہیں جن کو میں فیڈ کر کے اسی وقت اوپر سے میک اپ کر کے کہتی ہوں جاؤ شاپنگ کر کے آجا آہ اچھا مطلب کوئی سویلنگ وغیرہ کچھ سویلنگ ہوتی ہے لیکن دو تین دن کے لیے لیکن اس وقت انسٹینٹ اتنی نہیں ہوتی سیکنڈ تھرڈے ہوتی ہے یا کسی کی کوئی کوئی بڑا فنکشن آرہا ہے فنکشن آرہا ہے فنکشن آرہا ہے تو دیکھیں کتے دن پہلے آیا آپ کے پاس پھر میں ضرور کہوں گی کیونکہ کولیجن جو اندر بنتا ہے آپ کا اپنا سیل بن رہا ہے میں تو سب دھاگے ڈالنے سیل آپ کا اپنا بنے گا ٹائٹ نہیں تو اس کو لگتے ہیں سکس ٹو ایٹ ویک ٹھیک ہے فیڈ تو ڈال دوں گی میں سکس ٹو ایٹ ویک اس کا مطلب ہے کہ دو تہائی مہینے پہلے آپ پلان کریں کسی بڑے شادی یا کوئی اس سے پہلے تاکہ اس وقت آپ کا فیس کنٹورڈ سلم اور لفٹی اچھا نوز والا دکھا رہے ہیں ہم ابھی تصویر ہیں نا تاکہ پھر لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ ہم کیا بات کریں دکھائیں ذرا پلیس یہ بفور ہے یہ آفٹر ہے یہ آفٹر ہے یہ آفٹر ہے یہ بفور ہے اس کا ناک کی چوڑائی دیکھیں ہاں جی اور دوبارہ دکھائیں آفٹر یہ یہ ہم نے یہاں سے سمال کیا ابھی اور بھی نوز دکھائیں ایک اور آئے گا اور دوسری دکھائیں نوز کی یہ دیکھیں بیٹھا ہوا ہے چوڑا ہے یہ بفور ہے بفور ہے اوکے آفٹر دکھائیں یہ دیکھیں تھوڑا سلام آیا لامبا ہو گیا سٹریٹ انگلیش نوز کی طرح سے یہ ہو گیا ایک اور آئے گا نوز کا دیکھائیں دکھائیں اور یہ آفٹر ہے آپ نے پہلے والا دکھائیں یہ پہلا اوڑے باپرے یہ آدمی ہے اور اب یہ بات یہ ابھی اوہ مائی گاڈ یہ سی دکھائیں دکھائیں بھی چھوٹی ہو گئیں ہم ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو ہر بندے کو کسی کو ہے کہ میرا ناک یہاں سے ٹھیک ہے مجھے یہاں سے لمبا چاہیے کسی کو ہے کہ میرا یہاں سے ٹھیک ہے لمبا مجھے یہاں سے چوڑا چاہیے کسی کو ہے کہ میرا ناک تھوڑا یوں توٹے کی طرح آگے ہے مجھے یہاں سے اٹھا ہوا جیسے آج کل فیشن ہے یہاں سے اٹھا ہوئے ناک مجھے یہاں سے ثری ڈیریکشنل کیا آپ کو تینوں ڈیریکشن کی ضرورت ہے کسی ایک ڈیریکشن کی ضرورت ہے اور دکھائیں ناک چینج کرتی شکل ایک دم چینج لگتی آپ کا بڑا پرومیننٹ نوز بڑا پرومیننٹ ہے اچھا آپ کے پاس آتے ہیں مجھے میرے کتینہ کیف جیسی ناک کر دیں سنے پر آتے ہوں گے یا کہتے ہوں گے آتے ہیں لیکن میں یہ ایڈوائز کرتی ہوں دیکھیں میرے میرے لیے ہر عورت ہر مرد خوبصورت ہے کیونکہ میرے رب نے بنایا ہے تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہر انسان جو بھی میرے پاس آیا ہے وہ کوئی پلین کینوز نہیں ہے وہ اپنی ایک پینٹنگ لے کے آیا ہے اس کے اوپر ایک فیس ایک کلر ہر چیز پہلے سے لگی ہوئی ہے تیزیات دیکھ کے اوپریشن ہوتا تھا سامسہ لگ جاتا تھا کہ پوری ہڈی لگا کے یہاں سے اس کو اٹھنی کرنا ہے تو یہ ایڈوائنسمنٹ ڈاؤن ٹائم کام ہو گیا آپ منٹ میں فکس کرایا اور چلنجی دست میں ہو گیا اچھے یہ ناک فکس کرا کر اللہم آپ فکس کرا کے کتنے دن میں آپ باہر نکل سکتے ہیں میرے پاس تو میرا خادر کوئی اس طرح کے بھی آئے ہیں جن کا پروفیشن اس طرح سے تھا انہوں نے تیسری دن شیوٹنگ شروع کر دی تھی اللہ اچھا تین دن اور جو پہلے ہوتی تھی وہ ہڈی لگانے والا سرجری سرجری کے بعد آپ کو سرجری کے بعد مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ سویلنگ یہ کیونکہ سرجری پھر پورا ایک سرجری جو ہے تو پروپر نوز کی وہ آٹھ مہینے بعد ریزلٹ پورا دے گی جب پورا ایک تیشو جوتا ہے یہ تو آپ کا ثریڈ ہے اور تیشو اس طرف جاتا ہے تو آپ کو سویلنگ دو دن میں ختم تو آپ جائیں اسلام علیکم اپریبان ایم او بریان دانش دیمور watch my new serial اشک ہے ONLY ON ERY Digital and subscribe to the youtube channel also. Thank you